الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں 31 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیئے کمیشن نے مختصر فیصلے میں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے جاتے ہیں وقار علی سید رپورٹ کریں گے اسلام آباد میں 31 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی الیکشن کمیشن نے سماعت کے بعد فیصلہ سنا دیا پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی سخت مخالفت تین دن قبل الیکشن ملتوی کرنا آئین کے ساتھ مزاق قرار چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں سماعت کے موقع پر ایڈوکیٹ جنرل جانگیر جدون اور سابق اٹورنی جنرل اشتر اصاف پیش ہوئے اشتر اصاف نے کہا کہ اسلام آباد کی آوادی میں اضافے کے باعث یوسیز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا اس سے قبل یونین کونسلز کی تعداد پچاس سے بڑھا کر ایک سو ایک کی گئی تھی جو اب ایک سو پچیس کی گئی ہے میمبر نسار درانی نے کہا کہ جون میں یونین کونسلز کی تعداد ایک سو ایک کی گئی چھ ماہ کے اندر اسلام آباد کی آبادی اتنی کیسے بڑھ گئی چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد میں دو مرتبہ ہلکہ بندیاں کر چکا ہے حکومت کو پہلے یونین کونسلز میں اضافے کا خیال کیوں نہیں آیا حکومتیں ہر دوسرے دن الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیتی ہیں خدشہ ہے کہ حکومت ہلکہ بندی کے بعد دوبارہ یونین کونسلز میں رد و بدل نہ کر دے پی ٹی اے رہنما علی نواز آوان کے وکیل بابا روان نے کہا کہ صدرے مملکت نے بلدیاتی انتخابات بلکی ابھی تک منظوری نہیں دی صدرے مملکت یکم جنوری تک بلدیاتی انتخابات کا قانون واپس بجوا سکتے ہیں تین دن قبل کہنا کہ بلدیاتی انتخابات نہ کرائیں یہ آئین کے ساتھ مزاک ہے جو مرضی قانون لے آئیں الیکشن کمیشن اکتیس دسمبر کو بلدیاتی انتخابات کرائے جماعت اسلامی کے وکیل حسن جعوید نے کہا کہ دو سال سے اسلام آباد میں عوام کی نمائندگی نہیں پولنگ سے چند دن قبل انتخابات ملتوی کرنا عوام کی توہین ہوگی دلائل سننے کے بعد الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کرتے ہوئے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیئے کمیشن نے مفسر فیصلے میں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے جاتے ہیں واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دارالحکومت میں یونین کونسل بڑھانے کا حکومتی فیصلہ مسترد کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کا لدم قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن ستائیس دسمبر کو فریق این کو سن کر فیصلہ کرے